اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں اوٹوکار پی کے یوٹیوب چینل دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب ہی دیکھنے والے لوگ ہوں گے خیر و آفیت سے دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں دوہزار تئیس میں خریدی جانے والی سب سے بیسٹ فیملی کار جی ہاں جہاں آج کل دوہزار تئیس شروع ہوتے ہی ہر کمپنی نے اپنی گانیوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور ٹیوٹا نے تو سال دوہزار تئیس کے پہلے مہینے میں صرف یعنی کے ایک ہی مہینے میں دو دفعہ اپنی گانیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو اس ٹائم پر ایک ایسی بھی کمپنی ہے جس نے اپنی گانیوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا تو دور کی بات بلکہ الٹا اپنے کسٹمرز کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے اور اس کمپنی کا نام ہے چنگان جس نے سال دوہزار تئیس شروع ہوتے ہی اپنے کسٹمرز کو نیوئیر کی خوشی پر اپنی تمام گانیوں کی پرائسز کم کر دیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کمپنی کی ایک گاڑی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے چنگان کاروان ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تری تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس گاڑی کے ایکسٹیریر اور انٹیریر ڈیزائن کے بارے میں گاڑی کے فیچرز اور آپشنز کے بارے میں گاڑی کا سیفٹی اور سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اس گاڑی کے اینجن اور ٹرانس میشن کے بارے میں گاڑی کی فیول ایفریج گاڑی کی سسپینشن گاڑی کے منٹیننس کا خرچہ اور پھر اینڈ میں ہم اس گاڑی کو کمپیر کریں گے اس گاڑی کے کامپیٹیٹرز کے ساتھ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز فیچر میں بھی دیکھنے کے لیے آٹو کار بھی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کا یعنی کہ چنگان کاروان کا ایک چھوٹا سو اوورویو دے دیتا ہوں تو دوستوں چنگان کاروان ایک فرنٹ اینجن فرنٹ فیل درائیو میڈ سائز مینی وین ہے جو کہ چائنیز کار مینیفیکچر چنگان کی جانب سے پاکستان میں لانچ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس کمپنی کے تین اور پروڈکس پاکستان میں موجود ہیں جس میں سے ایک ہے چنگان ایلسون سیڈین دوسری ہے اوشان ایک سیون ایسیو وی اور تیسری ہے ایم نائن شرپا جو کہ ایک بڑی سائز کی ایم پی وی ہے جبکہ چوتھی ہے یہ چنگان کاروان دوستوں یہ جو گاڑی آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہے چنگان کاروان کی پہلی جنریشن جسے چنگان نے پاکستان میں دو ویڈینٹس میں لانچ کیا ہے ایک ہے چنگان کاروان اسٹینڈرڈ یعنی کہ بیس ویڈینٹ جس کی پرائیس ہے چوبیس لاکھ بیس ہزار روپے اور دوسرا ہے اس گاڑی کا پلس والا ویڈینٹ یعنی کہ چنگان کاروان پلس جس کی پرائیس ہے پچیس لاکھ ستر ہزار روپے اور جو نیوئیر کی خوشی میں چنگان نے اپنے کسٹومرز کو ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے وہ ہے دھائی لاکھ اس گاڑی کے سٹینڈرڈ والے ویڈینٹ پر اور پونے دو لاکھ چنگان کاروان پلس پر بات کرتے ہیں گاڑی کے ایکسٹیریئر ڈیزائن کے بارے میں سو اوورال ایکسٹیریئر ڈیزائن اس گاڑی کا جیسا کہ ایک منی وین ہے تو کافی باکسی ٹائپ ہے لیکن اس سیگمنٹ میں جو پاکستان میں دوسری لوکل گاڑیاں موجود ہیں ان میں سب سے اچھا ڈیزائن مجھے پرسنلی اس گاڑی کا لگتا ہے گاڑی کی فرنٹ پر دوال ونگ اسٹرائل بڑے سائز کی کروم گرل دی گئی ہے جس کے ساتھ آپ کو بیسک والے ویرینڈ میں ملتے ہیں سادے ہیلوجن ہیڈ لیمز جبکہ کاروان پلس میں آپ کو ملتے ہیں پروجیکشن ہیڈ لیمز اس کے علاوہ فرنٹ بمپر میں نیچہ آپ کو کاروان پلس میں فاغ لیمز بھی مل جاتے ہیں سائٹ پروفائل پر سب سے پہلے جو چیز نوٹس کرنے والی ہے وہ ہے گاڑی کے سلائڈنگ ڈورس جیسا کہ یہ ایک ایمپیوی ہے تو اس گاڑی میں آپ کو سلائڈنگ ڈورس ملتے ہیں جس سے کہ گاڑی کی انٹری اور ایکزٹ کافی ایزی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سائٹ پروفائل میں آپ کو گاڑی میں باڈی کلرڈ سائیڈ ویو میررز ملتے ہیں اور نیچے کی طرف اگر بات کی جائے ویلز کے بارے میں تو گاڑی کے دونوں ہی ویرینڈز میں آپ کو چودہ انچ کے سٹیل ریمز ملتے ہیں ویل کیپس بیک سائٹ پر آپ کو اس گاڑی میں سائٹ سویپٹ ایل ایڈی کامبینیشن ٹیل لائٹس مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ نیچے کی طرف لیئر بمپر میں سیپریٹ ریفلیکٹرز اور سب سے اوپر ہائی ماؤنٹر ڈسٹوپ لیم بھی آوائلیبل ہیں انٹیئر کی طرف چلتے ہیں سو اوورال انٹیئر ڈیزائن جو ہے وہ اس گاڑی کا کافی بیسک ہے ایک ایمپیوی ہونے کے وجہ سے لیکن ڈوال ٹون کلر کامبینیشن ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کا انٹیئر کافی کھلا کھلا لگتا ہے گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ آپ کو ملتا ہے فل اسپیس گری کلر میں لیکن گاڑی کے ڈور پینلز اور گاڑی کی سیٹس کو کور کیا گیا ہے گری کے ساتھ ساتھ بیچ کلرٹ مٹیریل میں گاڑی میں آپ کو ٹو ٹون یعنی کہ گری کے ساتھ ساتھ بیچ کلرٹ فیبرک کورٹ سیٹس مل جاتی ہیں دونوں ہی ویلینٹس میں گاڑی میں دیا گیا ہے فور سپوک سٹیرنگ ویل جو کہ بلکل سادہ ہے اس پر آپ کو کوئی بھی سٹیرنگ کنٹرولز وغیرہ نہیں ملتے اور اس سٹیرنگ کے اوپر آپ کو ملتا ہے مونو کرومیٹک میٹر جو کہ کافی خوبصورت ہے دیکھنے میں جس میں آپ کو ایک ڈیجیٹل ٹیکو میٹر بھی مل جاتا ہے سینٹر کنسول کے بارے میں بات کی جائے تو اس گاڑی میں آپ کو ایک ملتا ہے سمپل آڈیو سسٹم یعنی کہ اے ایم ایف ایم ریڈیو کے ساتھ اس میں یو ایس بی اور آگزلیری کنیکٹیویٹی کی سہولت بھی موجود ہے اور اس کے نیچے آپ کو ملتا ہے اینالوگ کلائمٹ کنٹرول گاڑی میں آپ کو ملتی ہیں ٹوٹل چھے سیٹس یعنی کہ اس گاڑی میں آپ ٹوٹل چھے پیسنجرز کو بٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی کے انٹیرے کا ایک سب سے بڑا اور سب سے مین فیچر وہ یہ ہے کہ گاڑی میں آپ کو ملتا ہے دوال ایسی یعنی کہ اس گاڑی کے چھت میں بھی آپ کو ایسی وینٹس مل جاتے ہیں یعنی کہ زیادہ گرمی والے دن جو لوگ آگے بیٹھے ہیں ان کو تو بیسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن جو لوگ بلکل لاسٹ رو میں بیٹھے ہیں انہیں بھی اس گاڑی سے ایسی کی کوئی شکایت نہیں ہونے والی بات کر لیتے ہیں اب اس گاڑی کی کچھ فیچرز اور آپشنز کے بارے میں تو اس گاڑی میں آپ کو ملتا ہے پاور سٹوئرنگ، پاور وینڈوز، پاور دور لک، سینٹرل لوکنگ، کیلس انٹری ایم ایف ایم ریڈیو، ٹو سپیکر آڈیو سسٹم کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ کو ملتا ہے گاڑی میں ہیٹر کے ساتھ ساتھ دوال ایسی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں بات کی جائے تو اس گاڑی میں آپ کو ملتے ہیں فرنٹ ٹو ائر بیکس تمام پیسنجرز کے لیے تھری پوائنٹ سیٹ بیلٹس ڈرائیور سیٹ بیلٹ ریمائنڈر وارننگ چائلڈ سیفٹی دور لکس سیکنڈ روہ میں آئیسو فکس چائلڈ سیٹ اینکرز اور اس کے علاوہ گاڑی کی سیکیورٹی کے لیے انجین ایموبیلائزر کے جیسے فیچرز اس گاڑی میں آویلیبل ہیں اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجین اور ٹرانسمیشن کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس گاڑی کے پاکستان میں چنگان نے دو ویرینٹس متعارف کروائے ہیں تو ان دونوں ہی ویرینٹس میں آپ کو بالکل سیم ہی انجین آپشن ملتا ہے یعنی کہ ایک ہی انجین جو کہ ہے 1.0 لیٹر کا یعنی کہ ہزار سی سی کا ان لائن فور سائلنڈر پیٹرول انجین جو کہ ہے یورو فور ٹیکنالوجی کے ساتھ اور یہ انجین تقریباً 68 ہارس پاور اٹ 6000 رپیم اور 92 نیٹر میٹر سوف ٹاک اٹ 4800 رپیم پروڈیوس کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس انجین کے ساتھ گاڑی کو چلانے کے لئے آپ کو ملتی ہے 5 سپیڈ مینول ٹرانسمیشن بات کی جائے گاڑی کی فیول ایوریج کے بارے میں تو یہ گاڑی آپ کو 12 سے 14 کلومیٹر پر لیٹر تک کا ایوریج پروبائیڈ کر دیتی ہے شہر میں جبکہ ہائی ویس پر یہ ایوریج بڑھ کے 15 کلومیٹر پر لیٹر تک چلا جاتا ہے اور اس گاڑی کی اوورول فیول ٹینک کیپیسٹی ہے 40 لیٹرز بات کی جائے گاڑی کی سسپینشن کے بارے میں تو فرنٹ پر آپ کو اس گاڑی میں ملتی ہے میک فرسن اسٹرٹ جبکہ پیچھلی سائٹ پر دی گئے گاڑی میں سادی لیف سسپینشن گاڑی کی بریکس کے بارے میں بات کی جائے تو فرنٹ پر آپ کو ملتی ہے اس گاڑی میں ڈسک بریکس جبکہ پیچھلی سائٹ پر دی گئے ہیں ڈرم بریکس اب اگر بات کی جائے اس گاڑی کی مینٹیننس کے بارے میں کہ گاڑی رکھنا ایکسپینسیو ہے یا پھر چیپ تو یہاں سب سے مین چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گاڑی کے سپیر پارٹس اور گاڑی کے باڈی پارٹس تو چنگان کاروان کے کیس میں اس گاڑی کے تمام سپیر پارٹس کے ساتھ ساتھ تمام باڈی پارٹس لوکل مارکٹ میں بہت ہی ایزی لی اویلیبل ہیں اور ان پارٹس کی پرائسز بھی کافی افورڈیبل ہیں اب بات کی جائے دوستو اگر اس گاڑی کے کامپیٹیٹرز کے بارے میں تو لوکل مارکٹ میں اس گاڑی کے ٹوٹل دو کامپیٹیٹرز اویلیبل ہیں جس میں سے ایک ہے ایف ایڈابلیو ایکسپیوی اور دوسری ہے المشہور سزوکی بولان کیری ڈبا سب سے پہلے سزوکی بولان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ چنگان کاروان کا ایک بہت ہی سٹرونگ کامپیٹیٹر ہے کیونکہ یہ کافی پرانا کھلاڑی ہے اور مارکٹ میں کافی زیادہ مشہور بھی ہے لیکن سزوکی بولان میں فیچرز کی کافی زیادہ کمی ہے جس کی وجہ سے چنگان کاروان اسے بہت ہی ایزیلی بیٹ کر دیتی ہے دوسرے نمبر پر اس کا جو کامپیٹیٹر ہے ایف ایڈابلیو ایکسپیوی تو یہ بھی دوستو چنگان کاروان کا ایک کافی سٹرونگ کامپیٹیٹر ہے کیونکہ یہ ہے ایک لوکلی منیفیکچرڈ گاڑی اور چنگان کی طرح یہ گاڑی بھی ایک چینیز آٹو میکر یعنی کہ ایف ایڈابلیو والوں کی طرف سے ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں سزوکی بولان کے مقابلے میں فیچرز وغیرہ بھی کافی زیادہ ہیں یعنی کہ چنگان کاروان کے مقابلے کے ہیں لیکن یہ گاڑی سیفٹی فیچرز میں چنگان کاروان سے آگے نہیں نکل پاتی کیونکہ سیفٹی فیچرز کے حساب سے چنگان کاروان ہی اس سیگمنٹ میں سب سے زیادہ فیچرز آفر کرتی ہے سو اوورال آپ باگ کرتے ہیں میرے ورڈک کے بارے میں کہ میرے حساب سے گاڑی کیسی ہے اور آپ کو بائی کرنی چاہیے یا نہیں سو ڈیفینیٹلی اس ٹائم پر چنگان کاروان 2023 ہی سب سے بیسٹ آپشن ہے بائی کرنے کے لیے کیونکہ ایک بڑی فیملی کے حساب سے گاڑی کافی زیادہ اسپیشیس ہے سکس سیٹر ہے گاڑی کا ڈیزائن بھی کافی خوبصورت ہے اپنے کامپیٹیٹرز کے مقابلے گاڑی میں فیچرز اور آپشنز کے ساتھ سا سیفٹی انٹ سیکیورٹی فیچرز بھی کافی اچھے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کی منٹیننس بھی کافی چیپ ہے کافی افورڈبل ہے اور گاڑی کا فیول ایوریج بھی کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ اس ٹائم کمپنی کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اس گاڑی کے دونوں ہی ویرینٹس پر سو دوستوں یہ تھا اوورال چنگان کاروان دوہزار تیس کے بارے میں ایک چھوٹا سا اوورویو یا پھر ریویو جو بھی آپ بولنا چاہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز فیوچر میں بھی دیکھنے کے لیے آٹو کار پی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اگلی بار پر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنے خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی